چھوٹے بچے نے اپنے پاپا سے پوچھا پاپا یہ جین اتنے امیر کیوں ہوتے ہیں پاپا بولے بیٹا کیوں کہ ہم پیاج کھاتے ہیں اور وہ بیاج کھاتے ہیں ایک چوتھائی فوبز کی لسٹ میں دیش کے سب سے امیر لوگ نیشنل سروے کہتا ہے جینز آر ڈیکلیرڈ از دی ویلدیس پیپل آف انڈیا نہ کیول بھارت کے سب سے امیر بیلجیم یورپ میں ایک دیش ہے وہاں پہ بھی سب سے امیر کیول جین ہی ہے نمشکار ویویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کم عدبود بات کروں آج وکرم سارا بھائی سے لے کے والچند جس نے پہلی ائرکرافٹ کی فیکٹری بنائی وکرم سارا بھائی تو آپ کو پتہ یہ جو فاؤنڈنگ فادر ہے اس رو کے فارماسیوٹیکل سے لے کے میڈیا گولڈ ڈائمنڈ سیمنٹ فیبرک کسی بھی ایریا میں چلے جاؤ ہر جگہ جین نے کمال دھمال کر رکھا ہے ریمارکیبل ہی پروف کیا اپنی انٹیلیجنس کو بار بار ہمارے دیش میں پونٹ تھری پرسنٹ پاپولیشن لیکن چوبیس پرسنٹ ٹیکس ہمارے دیش کا اکیلے جین دیتے ہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے آدھا پرسنٹ سے بھی کم ہے جین ہمارے دیش میں چوبیس پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں اور حد تو تب ہوگا جب دو ہزار نو میں بیالیس پرسنٹ ٹیکس کے وال جین لوگوں نے دیا تھا ہمارے دیش کی ایک چوتھا یعنی کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈیولپمنٹ کے وال دیش میں جین کر رہے ہیں پیسیٹ پرسنٹ جین ہمارے دیش کے دنیا بھر کے اندر گولڈ اور ڈائمنڈ کا ویہ پار کر رہے ہیں ورلڈ میں بوڑ رہا ہوں ورلڈ میں پیسیٹ پرسنٹ کے وال جین ہی ہے جو گولڈ اور ڈائمنڈ کا بزنس کرتے ہیں با سیٹ پرسنٹ دیش کی چیارٹی جین دے رہے ہیں فورٹی سکس پرسنٹ انڈین سٹاک بروکر ڈس سمیں جین ہے تیس پرسنٹ ائر لائلڈ انڈسٹری کو جین نے کنٹرول کری ہو یہ میڈیا ہاؤس جین کے دوارہ کنٹرول ہے نیوز پیپر بھی جین لوگ کنٹرول کر رہے ہیں انڈو جین کمال کون ٹائمز گروپ فارماسیوٹیکل بیس پرسنٹ انٹیکسٹائل انڈسٹری بیس پرسنٹ ہر جگہ ہے جین نے کمال کر رکھا ایکسپورٹ کے اندر کمال کر رکھا ریال اسٹیٹ میں بیس پچیس پرسن لوگ کے وال جین ہے یہ جین ہے کون یہ کہاں سے آئی بہت چھوٹی سی کمیونٹی دیگامبر جین کتنے ہیں لوگ فیو ہنڈریڈ جین مانگ سے پورے ورلڈ کے اندر پوائنٹ زیرو 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 سیون پرسنٹ اتنے سے ہے دیگامبر جین ایک ہوتے شوٹامبر ایک دیگامبر دیگامبر وہ جو نگ نوستہ میں رہتے ہیں شوٹامبر وہ جو سفید کپڑے پہنتے ہیں پہلے رشبنات تھے ان کے جو تیر تھانکر تھے اور چوبیس میں ان کے مہاویر تیر تھانکر تھے ابھی بات کرتے ہیں امیر بنے کیسے دس کارانے سارے سمجھ لو جین اتنے آگے کیسے نکل گئے ہاں یہ جین جو ہے نا پہلی چیز یہ ڈائینا مائٹ ہے پیرا سائٹ نہیں ہے پیرا سائٹ کون ہوتا ہے جو دوسرے پہ پلتا پوستا ہے اپنے آپ کو جو دوسرے کو جوک کے طرف اس کا خون چوشتا ہو ہاں مہراشت راجستان گجرات ایم پی کرناٹکہ یو پی تمیل نادو یہاں سکتے جارہ جین رہتے ہیں یہ کوئی مائنورٹی کاڈ نہیں پلے کرتے ہیں ان کیا کوئی مائنورٹی سرکار سے انہوں نے کبھی کوئی انوچیت مانگیا کوئی بھکشا نہیں مانگیا ابھی تو پیول 0.3% ہے ایک سروے نے بتایا ہے کہ اگر جین 0.3% سے ہمارے دیش میں 3% ہو گئے اگر 3% لوگ جین ہو گئے نا ہمارے دیش میں تو ہم امریکہ اور چائنہ کو اڑا دیں گے ختم کر دیں گے ان سے آکے نکل جائیں کہ جین وہ سماج ہے جو دیش کو دونوں ہاتھوں سے دینے کے بعد مٹھی بر بھی واپس نہیں مانگتا ہے جین نوکری مانگنے والا نہیں ہے نوکری دینے والا ہے اگر بھارت کو سونے کی چڑیہ بنانا ہے تو اس چڑیہ کو پنک ہمارے دیش کے جین دینے والے ہیں تو پہلا پوائنٹ ڈائنامائٹ پیرا سائٹ نہیں ہے کھاتے ہیں صرف اپنی محنت کی کمائی نہ ہنسا نہ جھوٹ نہ چوری نہ لڑائی ہوتے ہیں اتنے خوددار دیش پہ کبھی نہیں بنے بھار جین سماج کی محنت کے دم پر بڑا کیا ہے وہ آپار اسی لئے ان کی تعریف کریں گے آج بار بار ان کے سنسکار بچپن سے ہی ایسے ہیں کریجی ہے سیلف ریلائنٹ اپنے آپ کام کرنے والے ہیں ان کو کچھ بھی فری میں نہیں چاہیے دوسرا پوائنٹ سیکسیشن پلاننگ اسی لئے یہ بہت امیر ہوتے ہیں کیونکہ سیکسیشن پلاننگ کا مطلب کیا ہے اترہ عدی کاری کی یوجنا یہ بچپن سے بنانے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسا بیچ بہو گے ویسا آپ کو فل ملے گا جین کی جو مائنسٹ ہے وہ نوکری کی نہیں ہے یو پی ایس کو بولے گی آٹھوئی کلاس نے بیٹا ٹیفن پاپا کو دوپیر میں لنچ میں دیکھ کر کے آ جا جاتا ہے دکان سے واپس آتا ہے آٹھوئی نو بھی یہی کرے گا دسوئی وہ اس کو بولتی ہے بیٹا کھانا لے جا ٹیفن پاپا کا پاپا کے ساتھ بیٹھ کے وہیں کھانا کھا لیو باروی میں جب آتا تو بولتے ہیں بیٹا ٹیفن لے جا پاپا کا تو وہاں بیٹھ کر کے پاپا کو بولے پاپا آپ آرام سے کھانا کھا کے آرام کر لو تھوڑی دیر دکان پہ بیٹھ جا گراجوشن میں بولتے ہیں بیٹا ٹیفن لے جا پاپا کا لیکن پاپا کو واپس بھیج دیو باقی دکان تو دیکھ لیو اور گراجوشن ختم ہونے کے بعد کیا بولتے ہیں بیٹا اب اس دکان پہ تو بیٹھ پاپا نئی دکان کھولنے جا رہے ہیں جہن پیرنٹ جو کنٹرولڈ انواریمنٹ بیٹل گراؤنڈ ایک بچپن سے اس کو دیتے ہیں ہندوستان کو وشو کی آرتک مار شکتی بنانے کے لیے سب سے اچھا راو میٹیلل جہن سماج میں ہے جہن سماج کے جینز میں کوئی ایسی باتیں ہیں کہ بھئی ان کو بچپن سے ان کو بزنس سکھانا نہیں پڑتا ہے ماں کے پیٹ سے سیکھ کراتے ہیں ویاپار کی گن اس لیے بچپن سے ہی ہوتے ہیں اتنے نپون شیر کے بچے کو شکار اور جہن کے بچے کو ویپار سکھانا نہیں پڑتا ہے میں کوئی باتاتا ہوں کہ دس سال پہلے دوسرے بچوں کے مقابلے دس سال پہلے بزنس کرنا شروع کرتا ہے اگر دوسرا بچہ چوبیس سال کے عمر بزنس کرے گا تو یہ چودہ سال کے عمر سے شروع کر دیتا ہے وہ دس سال کی ایکسٹرا ٹریننگ اس کو ہیچ سٹارٹ دیتا ہے اس کو ایک ایچ دیتا ہے اس کو ٹیل ونڈ دیتا ہے جس سے وہ پہلے ہی آگے نکلتا ہے اسی کو بولتے ہیں ہیں یہ بھی ایک کارن ہے بہت بڑا کے جہن اتنے امیر ہوتے ہیں ہم نے بھی یہ دیکھا کہ بچے کو بچپن سے تیاری کراؤ اس لیے ہم نے بی بی جونئر بھی لانچ کیا ایک منٹ اپنے بارے میں بات کروں گا پھر جہن کے جو باقی ٹوٹل دس پوائنٹ سارے کور کرنے والا ہوں جہن دھرم میں ماں اپنے بچے کو بچپن سے ٹریننگ دیتی ہے سکسٹیشن پلاننگ ایسے ہم نے بھی اب بچے کو ایک نیا بی بی جونئر بڑا بزرس سے کر کے آئے اگزام کے ساتھ بھی اگزام کے بعد بھی سنو یہ ہمارا نیا سٹارٹ اپ دے چال ہوا پورا دیش کے اندر ہنگامہ ہو چکا ہے سی بی ای سی آئی سی ای سی جتنے بھی پرکار کے بورڈ اٹھارہ بورڈ ہم نے لے لی ہیں کوئی بھی بورڈ کوئی بھی کتاب کوئی بھی بھاشا ہنڈی یا انگلیش سری ڈی پور ڈی سی بی ای سی اپروف کانٹنٹ سارا کا سارا قوز ہو فارمولا ماسٹر ہو سپیشل لرننگ زون ہو جنرل نالج ہو کوششن بینک ہو ایک لاکھ کوششن لے کر کے آئے پچاس ہزار ویڈیو کے ساتھ تین ہزار کتابیں میپ کر دی ہیں ان سی آٹی سے لے کر کے ہر پبلشہ کوئی بھی 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 جونئر گیم چینج کر دیا ہے جہاں باقی لوگ چالیس ہزار پچاس ہزار روپے کی پڑھائی کرا رہے ہیں ہم سات ہزار نو سو نیانوہ روپے میں اس کو ایکزیم کے ساتھ بھی اور ایکزیم کے بعد بھی یعنی کہ اس کا ہم لوگ پرسنیلیٹی سکور اور ایکیڈیمک سکور دونوں سکور میں آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو ایکسپریمنٹ کی لیب دے دی ہے بچوں کو دس ہزار گیمز دی ہم نے سکھانے کے لیے دس ہزار گیمز ماباب بھی بچے کا لرننگ پٹن پورا ٹریک کر سکتے ہیں ایکزیم گرو دیا ہے کمال کر دیا ہم نے سپیشل موڈیول بچوں کو ایسے بنا کے دیئے کہ بچپن سے اس میں انترپنیورشپ کی ٹریننگ اور کارپرٹ لیڈرشپ کی ٹریننگ آ جائے گی سب کچھ اتنا انٹریکٹیو کر دیا اور سات ہزار نو سو نیانوہ روپے یہ ہمارا سٹارٹنگ پرائیس ہے کوئی بھی ہم نے لانچ کیا ہے اور ایک مہینے میں اس کا پرائیس ہم بڑھانے جا رہے ہیں بھارت کے ہر ورگ اب اس کو لے سکتا ہے ایک سال کی فیش ساتھ سو نو سو نیانوہ جس میں پرسنیلٹی اور اکیادمک دونوں ایگزائم کے ساتھ بھی ایگزائم کے بعد بھی بہرحال جین سمات پہ آتے ہیں تیسرا پوئنٹ کیا ہے کہ ولی گیانم ان کے شاستروں میں سکھایا گیا کہ ولی گیانم ایجوکیشن میں اتنے تیز ہیں ہائیسٹ لٹریسی ہے دیش کے اندر چورانوے پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے جبکہ نیشنل ایوریج لٹریسی ریٹ ہمارا دیش میں انپڑھ لوگ بہت ہیں پیسیٹ پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے باقی پورے دیش کا جین کا ہے نانٹی فور پرسنٹ فیمیل میں ہائیسٹ جین کا فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے نانٹی ون پرسنٹ نیشنل ایوریج جو مہیلاؤں کو پڑھایا جاتا دیش میں وہ چوون پرسنٹ اگر دوسری کمیونٹی میں مہیلہ آٹھویں پاس ہوگی تو جہن میں بی اے پاس ہوگی دوسری میں اگر دس بھی پاس ہوگی تو جہن میں ایم اے پاس ہوگی ان کے ریلیجن میں بھی نا جو ان کے گروہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر جس گھر میں بچی نہیں ہے نا وہاں گھر سے مخانہ ہی ایکسپٹ نہیں کریں گے اس لیے یہ بچیوں کو بہت دھیان رکھتے ہیں اور آگے چل کے یہ انویسمنٹ بینکر مرچنٹ بینکر انجل انویسٹر ٹاپ ٹریڈر جہن سماج نے کمال کر دیا ب مہنہ پرطاب کے چارڈڈ اکاؤنٹ تھے ان کے ٹریجر آر بھی تھے ان کا بزنس آکیومنٹ جانتے ہیں آج پچاس پرسنٹ چارڈڈ اکاؤنٹ کے اوز جہن ہے ہمارے دیش کے اندر بریلینٹ آکاؤنٹ سٹانڈر ہے بزنس پہ فیل نہیں ہوتے یہ میتمیٹکس کے بھگوان ہے کہتے ہیں کہ جہن نے حساب کیا ہوگا تو ٹھیک ہی ہوگا اس لیے تیسرے پونٹ کا کنکلوجن کیا ہے کہ جہن فیملیز میں ایجوکیشن پہ اتنا فوکس دیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی ایک پڑھ لکھ گیا ان کے خاندان میں سارے ہی پڑھے لکھے ہیں جیسے مارواری اور پارسی گریب نہیں ہوتے ویسے ہی جہن کبھی کم پڑھے لکھے نہیں ہوتے اتنے ایجوکیٹڈ ہے ایمپاورڈ ہے اس لیے بیٹر پرابلم سالور ہوتے ہیں اس لیے کرٹیکل تھنکنگ ڈیسیجن میکنگ اتنی بڑھیا کرتے ہیں اس لیے جہن سماج کے لوگ بہت امیر بنے چوتھا پوائنٹ اہنسانو ورت ان کے شاست کسی کو من سے کرمنا منسا واچا کسی کو کبھی دکھی نہیں کرتے نہ من سے نہ بچن سے نہ کائا سے نہ کسی کو دکھ پہنچانا نہ مارنا پیٹنا یہ اہنسانو ورت اتنے کمپیشنیٹ ہیں کہ سب سے جارہ گوشالہ ہیں انہوں نے بنائی ہمارے دیش کے اندر آج یہ ویگن ویگن مطلب کسی کو مارنا ہی نہیں ہے ایک ایسا یونیورسل ریلیجن ہے ان کا راڑکٹر راج اندر پرسات کہا کرتے تھے کہ اہنسان ان کے ڈاکٹرین کے کارانی سب سے بڑیا ریلیجن بن چکا ہے ویسے باقی ریلیجن کا میں سمبان کروں گا پر آج بات جین سماج کی ہے اس لیے آپ ہی کی تعریف زیادہ کروں گا گائیں کا دودھ ان سے کوئی پوچھے کہ کہاں سب سے اچھی جگہ ہے کہاں رکھنا چاہی کدھر سٹور کرنا چاہی ہے کہتے ہیں گائیں کا دودھ گائیں کے اندر ہی رہنے دو وہیں سٹور رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو سنسٹ کے بعد کھانا نہیں بناتے نیچرل کلامیٹی اور سب کی ملد کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور ان کی ہاں تو مطلب جو ننز ہیں جو بیئر فوٹ چلتی ہیں جو ننگے پاؤں چلتی ہیں وہ بھی پہلے جمین کو صاف کرتے ہیں کوئی چیٹی نہ آ جائے جین سماج کا تو سسٹم ایسا ہے کہ اگر جین کے آگے چیٹی آ جائے تو اپنا راستہ بڑھ لیتا ہے چیٹی کو تنگ نہیں کرتا ہے یہ ماسک باس تو شروع سے پہنتے ہیں اتنے آئنسانوں بڑھتے ہیں کوئی کیڑا نہ اندر چلا جائے اور مجھے کی بات سنو دیکھو ان کے جو بزنس بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا بزنس نہیں کریں گے جہاں پہ کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہو نہ تو یہ فر کا کرتے ہیں نہ انیمل کا کرتے ہیں نہ بالہوں کا کرتے ہیں نہ پویزن کا کرتے ہیں نہ دانت کا ہاتھی کے دانت کا کرتے ہیں کوئی نان ویج آئیٹم کوئی لیڈر آئیٹم alcoholic تو بہی کوئی ان سب سے دور رہتے ہیں اور ان کیری رسٹرکشن کے چلتے ہیں انہوں نے اسی بزنس میں گھوزے جس بزنس میں سامنے والے کو فائدہ ہوتا ہو جیولری کے بزنس میں گھوزے کوئی سامنے والا دکھی روتا ہوا ان کے پاس آئے ان کو پ رگتی ہوتی ہے وہی چارڈ اکاؤنٹن بھی جو ہے نا جیسے لائر ہوتا ہے لائر سامنے والے کے دکھ پہ جیتا ہے ڈاکٹر سامنے والے کے دکھ پہ جیتا ہے پر چارڈ اکاؤنٹن سامنے والے کے سکھ میں جیتا ہے فرق سمجھ میں آرہا نا میری بات کا لائر اور ڈاکٹر دکھ میں جیتے ہیں سامنے والے کے جتنا دکھی ہوتا پیسہ کماتے ہیں چارڈ اکاؤنٹن جتنا سامنے والا سکھی ہوتا پیسہ کماتا ہے تو ان کے ہیں کہ جہن کے سامنے دیکھئے ان کا ٹالرنس اتنا ہائی ہے اتنے کمپیشنیٹ اور ہیپی اور ہیلدی رہتے ہیں ان کا ورک انواریمنٹ اچھا رہتا ہے اسی لیے اسی لیے جہن کے جو ایمپلوئیز ہیں ان کو چھوڑ کے نہیں جاتے کبی کمپیشن ہے کمپیشن ان کے اندر ہے ایمپلوئیز ان کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں ان فارمل ایچار ان کا اپنے آپ بھی بہت شرانگ ہوتا ہے اور جو کمپیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ویل کنیٹڈ ہوتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ میں رہتے ہیں اسی لیے بزنس میں آگے بڑھ جاتے ہیں اگلا قارن جیوے دیا پانچ ہوا قارن کیوں اتنے امیر ہوتے ہیں یہ جیوے دیا کو سمجھتے ہیں ان کیا ایسا نہیں ہے کہ آہنسہ سیلیکٹیو ہے کہ میں نے اگر ڈاغ پالا ہوا ہے کتہ پالا ہوا موہ آہ 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 لیکن کیڑے کو ترانت مار دو نہ نہ یہ کتے کو ماریں گے نہ کیڑے کو ماریں گے ان کیا کیا کرویلٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے بلکہ شیلٹر دیتے ہیں نیوٹریشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ پرکرتی کے بہت نزدی کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ جیوے دیا ہیلڈی کھانا کھاتے ہیں ہیلڈی ویگن ہیلڈی کھانا کھاتے ہیں اسی کے قرن ہمارے دیش میں سب سے جارہ لائف ایکسپیٹنسی بھی جینس کی ہے ان کی ایوریج ایج اکتر سال ہے باقی سب سمودائیوں میں ایوریج ایج کم ہوتی ہے لیکن یہ سب سے جارہ جیتے ہیں لمبے سمیتر کیوں کیونکہ بلکل ہائیجینی کھاتے ہیں ساف سترہ کھاتے ہیں دھوکے کھاتے ہیں گرم پانی پیتے ہیں اسی چکر میں یہ فال سینچوری سے پریکٹیسز کرتے آ رہے ہیں دینر جلدی کھا لیتے ہیں ان کی یہ دینر جلدی کھانے کا سسٹم ہم نے تو آج کل اب سننا شروع کیا ہے یہ ویگن بننا ڈائیٹیشن کے پاس جانا مائنڈ کنٹرول کرنا ماس پہننا کووڈ کے بعد ہوا یہ بس سینچوری سے کرتے آ رہے ہیں یہ پہلے ہی ان کی آن آٹ آف ایٹنگ ہیلزی نائنٹی ٹو پرسنٹ جین ایسے ہیں کہ کسی بھی ریسٹران میں اگر نون ویج بنتا ہوں تو وہ کھانا ہی نہیں کھائیں گے ان فائٹ کسی نے بتایا میرے کو جیک فروٹ بھی نہیں کھاتے کیونکہ وہ ریڈ میٹ جیسا لگتا ہے دیکھنے میں لیکن ہے ویجیٹیرین تو ان کی ہاں چکر کیا ہے آلو پیاج لیسٹن گاجر مولی شلگم یہ بھی نہیں کھاتے اس چکر میں نہیں کھاتے کہ جو جمین کے اندر سے مایکرو آرگانیزم کو مارنا پڑ جائے گا یا پورے کے پورے پلانٹ کو کل کرنا پڑ جائے گا تو کوئی کہہ رہا تھا ہی کھاتے کیا ہیں کھاتے کیا ہے سبجی ایک نئی ویڈیو گئے ماننے والی ابھی چل یہ پب جی ان کے لیے آئے گی سبجی مطلب ان کا معاملہ ہی ایسا ہے اسے میں جینز کا اور چکن کھانا تو چھوڑو مجھے تو لگتا ہے ان کو چکن پاکس بھی نہیں ہوتا ہوا یہ نہیں ہے جو سٹرک جین ہے یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں اس لیے کوئی بیچ میں کہہ رہا تھا ہے پیاج کا بہاہ بڑھ گیا بولا جین لڑکیوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے جی پیاج نکھاتی ہے خرچہ کم کرائے گی ویسے مددے کی بات یہ ہے ایک ورلڈ انواریمنٹ کمیٹی نے انوار سمیٹ کیا تھا جرمنی میں اور اس سمیٹ گلوبل وارمنگ پہ تھا گلوبل وارمنگ سمجھتے ہیں نا گلوبل وارمنگ اور اس سمیٹ کا ریزلٹ کیا نکلا اگر دنیا کو گلوبل وارمنگ سے بچانا ہے تو جین لائف ٹائل اپنا رہے پڑیں گے یہ ورلڈ انواریمنٹ کمیٹی کا جرمنی 2010 کے اندر گوگل پہ چیک کر لینا جین کی ٹیچنگ کیسی ہیں ان کی ٹیچنگ کی ایسی ہیں اتنی اپیل کرتی ہیں کہ جورج برنرڈ شاہ جو کی آئیریش پلی رائٹر تھے وہ کہتے تھے کہ اگلے جنہ میں مجھے بھگوان اگر مجھے کوئی اچھا کا وردان دے دے تو اگلے جنہ میں میں جین بننا چاہتا ہوں ویسے ایک چٹکلے کے لیے کئی ماہ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت میں آٹھ پرکار کے ویجیٹرین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جین دوسرا ہوتے ہیں انڈا کھاتے چکن نہیں کھاتے تیسری ہوتے انڈے والا کےک کھا لیتے ہیں پر اوملیٹ نہیں کھاتے چوتھے ہوتے تری کھا لیتے پیس نہیں کھاتے یہ بھی ویجیٹرین ہے اچھا کچھ ایسے ویجیٹرین بھی کہتے ہیں باہر کھا لیتے ہیں گھر پہ نہیں کھاتے اور ایک ایسے بھی ہے کہتے ہیں جب پیتے ہیں تبھی کھاتے ہیں ویسے تم ویجیٹرین ہے اور ایک اور ہے جی وہ کہتا ہے جب جب ارتستی کرو تب ہی کھاتے ہیں ورنہ ویجیٹرین ہے اور پھر فائنلی ایک اور ویجیٹرین آیا ہے آج کا کہنا منگل کو نہیں کھاتے ہم تو ویجیٹرین ہیں لیکن جین جو ہے نا وہ ایسے ویجیٹرین ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ اتنا سائنٹیفک ریلیجن ہے ان کا کہ وہ رات کو کھانا نہیں کھاتے اور اب پڑا چلا ہے کہ ہائی میٹابولزم دن میں رہتا ہے رات کو میٹابولزم لو ہوتا ہے اگر صحت اچھی رکھنی اور لمبا جینا ہے تو سوریہست کے بعد نہیں ک کھانا چاہیے اور یہ سینچوریز سے اسی کو پریکٹس کرتے آ رہے ہیں کونکلوزن کیا ہوا اس کا اس سے امیریت پہ کیسے بات بنتی ہے اس سے امیریت پہ اس لیے بنتی ہے کیونکہ یہ اتنا بڑیہ اتنا ساف سترہ کھانا کھاتے ہیں تو اس چکر میں یہ ہیلڈی کھاتے ہیں ان کو ڈیز نہیں ہوتا اس لیے ہاسپٹل نہیں جاتے اس کا پیسہ بھی بچتا ہے اور لمبا جیتے ہیں لمبا جیتے تو لمبا کم آتے ہیں جین کو دیکھو گے آپ ایسیریٹی کانسٹیپیشن ہ ہائپر ٹینشن لیور کڈنی یہ بیماریاں کم رہتی ہیں جو شراب کے قرن نون ویس کے قرن جو چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسٹرا فیٹ کے قرن ہوتی ہے اس لیے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جین باقی کمیونٹی کے مقابلے چالیس پرسنٹ جارہ ایفیشنٹ رہتا ہے پچاس سال کی عمر کے بعد ساٹھ سال کی عمر کے بعد ان کا کوئی کاغنیٹیو ڈکلائن نہیں ہوتا ہے کاغنیٹیو مطلب انٹیلیجنس کا ڈکلائن نہیں ہوتا ہے اب یہی سب چکر جب لمبا جیے گا لمبا کمائے گا تو لمبا لمبا کمائے گا اس لیے امیر ہو جاتا ہے اب چھٹا پوائنٹ انرث دنڈ تیاغورت یہ ان کے شاتروں میں بتا گیا ہے انرث دنڈ تیاغورت مطلب کیا ہوا کہ ان کو کوئی ڈسپریکشن نہیں ہے جو انرث مطلب جس سے ارث نہیں پیدا ہوتا ہو تیاغورت ان سب کا فالتو چیزوں کو تیاغ کر دو پریوجن ہین جو پاپ کی کریاں ہیں ان کا تیاغ کرتے مطلب کیا فالتو پارٹی نہیں جاتے فالتو پولٹیکس نہیں کرتے فالتو انجوائمنٹ نہیں کرتے فالتو ڈسکو تھک میں ناشنا گانا نہیں کرتے جہن جو ہے نا ادھر ادھر کی چیزوں میں سینیما میں بولیوڈ ایکٹر بھی جہن بہت کم ہوں گے بہت ہی کم ہوں گے نو کے برابر ہوں گے کیوں جہن کہتے ہیں کہ پریئر میڈیٹیشن سپریچولیٹی فورگیونیس بس یہ ہمارا منتر ہے یہ تو بلکی انرث دنڈ تیاغورت کو آپ ایسے سمجھو کہ یہ اس کو بولتے ہیں کانشیس کیاپٹیلزم کانشیس کیاپٹیل کھاتے ہیں جس میں یہ کھانا کھاتے ہیں اس میں تیل نہیں ہوگا اس میں نمک نہیں ہوگا اس میں چینی نہیں ہوگی اس کے اندر تو کسی پرکار کے سپائسز بھی نہیں ہوں گے اور یہ چطور ماس بھی چار میں سے دو مہینے بڑی جبردست تپسیا کرتے ہیں آلٹرنیٹ ڈے پہ کھانا کھانا آٹھ نو پندرہ تیس دن یہ چطور ماس کے اندر اس کو بولتے ہیں ستوم سے پونم تک بھینکر فاسٹنگ کرتے ہیں کیونکہ پانی پی کے کام چلاتے ہیں جہن سماس کے اندر تین ہی فیسٹیول ہے مہاویر جہنتی وہ تو ہونی تھی دوسری دیوالی کیونکہ آدینات مہاویر بھگوان جو ہے ان کا نروان بھی دیوالی کے دن ہوا تھا اور تیسری مچھامی دکھڈم مچھامی دکھڈم کا مطلب کیا سال میں ایک دن سب سے معافی مانگتے ہیں بہت سے اپنے جنئر سے بھی مانگے گا پوتہ اپنے دادا سے دادا اپنے پوتے سے ہر ایک آدمی دوسرے سے معافی مانگتا ہے مچھامی دکھڈم مچھامی مجھے شما کر دو شما کر دو فارگیونس ڈے بولتے ہیں اس کو کی نہیں ہے جیسے یو اس کے اندر بھی کئی پرکار کے ہیپی گیونگ دے ہیں تھانکس گیونگ دے ہیں ایسی یہاں فارگیونس ڈے جہن مناتے ہیں کہتے ہیں جیو اور جینے دو ان کے ہم سسٹم یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو جیت لے وہ ویر ہے جو سوائم کو جیت لے وہ مہا ویر ہے اس لئے بولتے ہیں جنینہ اندریا جے جنینہ اندر کیوں بولتے ہیں جس نے اپنی اندریوں کو جیت لیا ہو اس کو بولتے ہیں پانچ اندریوں کو نیرود ان کو کنٹرول کر کے رکھو اسی چکر میں ان کا برمچرے ان کا ورت ان کا اپریگرہ ان کا دکھ ورت ان کا بھوگ بھوگ ورت یہ الگ الگ پرکار کے ایسے امیزنگ ورت رکھ ہیں یہ اتنا فوکل رہتے ہیں اتنا فوکل رہتے ہیں اور اسی لئے آلبرٹ آئنسٹائن نے بولا تھا مجھے نہیں پتا رینکارنیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پر اگر ہوتا ہے تو اگلی بار میرے کو جہن بننے کا ہے اسی لئے دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ یہ ہے کہ ان کی لائف میں ڈسٹریکشن نہیں ہے سوشل میڈیا الیکٹرونک گیاجٹ فالتو کام نہیں کبھی ٹک ٹاک پہ آپ کو جہن نہیں دیکھے گا بگ بوس دیکھتے ہوئے لوک اپ دیکھتے ہوئے جہن نہیں دیکھے گا پب جی یا فری فائر کھیلتے ہوئے کوئی جہن کا بچہ نہیں دیکھے گا پیسہ برباد کرنے والی گیم تو کبھی نہیں کھیلے گا اور ساس بہو ناغن ٹائپ کے ٹی وی سیریل جہن کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہے بچپن سے ان کے گھرے پڑھائی کا محول رہتا ہے بچہ وہ ہی کرے گا جو دیکھے گا میت کی تیاری کرتا ہے اس لئے فنانشل پلاننگ بہت ہی رہتی ہے بھوگ ایشوری پرسکتہ نام سمادھو نا فتیتے ان کے لئے بھوگ اور ایشوری چاہیے ہی نہیں ان کو یہ ریلیجیس طریقے سے کانشیس ہے اور ایسا کانشیس آدمی جب انویسمنٹ کرتا ہے بیٹر ایکونومک ڈیسیزن لیتا ہے کوئی فوکس اتنا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ امیر بن جاتے ہیں ساتھوہ کارن یہ امیر کیوں ہے ان کے ساتھوہ کارن امیر ہونے کا کیا ہے ان کے لئے کمیونٹی پرس پرو پگرہو جیونم کیا سبھی جیو ایک دوسرے پہ آشرت ہے اور آشرت مطلب کمیونٹی ایک دوسرے کی اتنی help کرتے ہیں ان کا دھرم ہے یہ ان کے دھرم کا پربھاؤ ہے ان کے سنسکار جو جنریشن سے آ رہا ہے کب اتر کو دانہ ڈالنا گائیں کتے کو روٹی کھلانا جین میں میں کی بھاونہ نہیں ہم کی بھاونہ ہے یہاں سب educated connected or well network رہتے ہیں جین کی community کے مطلب ایک سب کے سب آپ دیکھنا آج بھی joint family میں رہتے ہیں جین سماج کے لوگ یہاں ہر ایک دوسرے کی ملت کر رہا ہے جین ان کے سلسہ بھی ہے جیتوں میں بھی event بھی کر کے آئے کہ ان کے یہاں پہ جین international trade organization پونے میں بینگلور میں یہ worldwide organization ہے یہاں پہ community well flare global friendship پہ بہت کام کرتے ہیں یہاں آرتھک صدرتہ پہ شکشہ پہ سیوہ of community پہ ان کے ستاسر chapter 43000 member بہت بڑیہ ان کا network دنیا بر میں fundraising پہ مدد کریں گے corporate innovation پہ startup ecosystem پہ matrimonial شادی کی meeting بھی کرا دیں گے ان کے alone بھی جین کو دوسرا جین loan building دے دے گا franchise dealer distributor آکے connect ہوتے ہیں اب جب ان کی community بڑھتی ہے تو سب امیر ہو جاتے ہیں پوری community امیر ہو گئی ہے اس لئے جین کے سب سے امیر community ہمارے دیش کے اندر مسکان اور مدد ان کے اتر ہیں ہر سمیں مدد بھی کرتے رہیں گے مسکراتے رہیں گے اور اس کی سگن سارے جین بھائیوں سے آپ کو ملے گی تو they believe in growing together اس لئے امیر ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو نیچے نہیں کھیچتے ہیں ایک دوسرے کو pull down نہیں کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں community اور community سے growth ہو سکتی ہے اسی چکر میں میں نے بھی community بنائی ہے اس سے میں entrepreneurship کی آپ کو بڑا business mobile app download کر لینا اگر ابھی تک download نہیں کیا بڑا business mobile app بڑا business mobile app جاؤ play store پہ اور download کرو کیونکہ یہاں business community بنائی ہے آپ کو facebook اور instagram کی reel نہیں دیکھنی ہے business کی reel سے دیکھنی ہے business کی اور motivation کی reel اگر اچھا ہی ہے تو دنیا میں کیول ایکی platform ہے بڑا بزنی ہے یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں اور اپنی یہاں پہ photograph اور ویڈیو ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی ملت کرنے کے لیے business کی free ہے completely free app free ہے free رہے گی یہاں پہ آ کر کے آپ facebook کترے ہیں instagram کترے ہیں آلتو پھالتو چیزیں نہیں دیکھیں کیول business اور motivation دیکھیں گے میں نے بھی community تیار کریے جب اتنے لوگ کی community دیکھتا ہوں میرے یاد ہے نیکس نیو بیٹر 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 یہ ہماری community آپ ہے اس میں ہم نے آپ کو ایک real option دیا آپ ایسے کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ success mantra motivation business interview trick آپ کو business video سب کچھ دیکھیں گا آپ کو لیکن کام کی چیز دیکھے گی نئی سے نئی نیا feature add کرتے جانے اس لیے بڑا business app download کرو بہرحال ابھی آگے چلتے ہیں آٹھ وہاں کر رہا ہے ستیا نو ورت very high on integrity ان کے آپ پہ ستیا کا ورت دل آیا جاتا ہے شاستروں میں بتا گیا ان کو کہ بھی اب بینہ بات کے جھوٹی گواہی مت دینا گلت دستہ ویج مت بنانا جھوٹ نہیں بولنا جالی مہر نہیں لگانا دوسروں کی دھروہر کو اڑپنے کی کوشش مت کرو ایچولی ویسے بریٹش ٹائم پہ بھی اگر کوئی witness گواہی جین دیتا تھا تو اس کو سوال ہی نہیں کرتے تھے کہ جین نے گواہی دیے سچ بولے گا یہ straight forward honest transparent ہیں بڑے ethical لوگ ہوتے ہیں یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ باقی جگہ پہ تو کہتے ہیں نا کسی کا فائدہ ہوتا ہو تو جھوٹ بول دو جین کہتے ہیں فائدہ ہو نہ ہو جھوٹ نہیں بولیں گے تو جین بھائی ہمیں سکھاتے ہیں کہ نیتک طریقے سے بھی ویاپار کیا جا سکتا ہے integrity ایمانداری ان کے dna میں ہیں لوگ اس لیے ان سے business کرنا چاہتے ہیں because to gain trust extend trust یہ trust extend بھی کرتے ہیں gain بھی کرتے ہیں اور people like to do business with whom they trust جس پہ وشواس کرتے ہیں انسی کے ساتھ business کرتے ہیں یہی کاران ہے یہ امیر لوگ ہیں بہت امیر ہوگا ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ business کرنا پسند کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر ناوہ کاران یہ میرا فیوریٹ ہے انیک انیک آنتواد ہر بات کو دیکھنے کے انیک انت ہیں کسی کے ساتھ یہ گالی گولوج لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ان کے شاستروں سے نکال کے بتا رہا ہوں سب کچھ میں آپ کو انیک آنتواد میں ان کے شاستر پڑھے میرے کوئی اتنا عدبوت لگا کہ میں آپ کو آخر کے شیئر کر رہا ہوں ایک بار کی بات تھی ایک پینٹر نے پینٹنگ بنائی اور وہاں پہ ایک طرف سے جب ایک آدمی نے دیکھا اسے پوچھا کون سا رنگ ہے بولا لال رنگ ہے دوسرے سے پوچھا بولا پیلا رنگ ہے اب انہیں بہت تک کہ وہ لال ہے وہ کھرے پیلا ہے وہ لال ہے وہ کھرے پیلا ہے تو وہیں مہاویر جہن لارڈ مہاویر جہن بھگوان مہاویر جہن وہاں آگئے انہوں نے پورے پینٹنگ کو دیکھا دھیان سے اور دیکھتے انہوں نے بولا کہ آپ کی طرف سے لال ہے آپ کی طرف سے پیلا ہے آپ دونوں ہی ٹھیک ہیں اور سمجھایا انہوں نے اس کو بولتے ہیں انیک آنتواد ایک چیز کو سمجھنے کے کئی انیک انت ہو سکتے ہیں انیک طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے بولا you are right is right but only you are right is wrong کیا مطلب وہ اس کا تم صحیح ہو یہ بات صحیح ہے پر لیکن اگر تم کہو کیول تم ہی صحیح ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے تم صحیح ہو وہ صحیح ہے لیکن کیول تم صحیح ہو وہ صحیح نہیں ہے اسی چکر میں کیونکہ جھگڑے میں نہیں پھستے فساد میں نہیں پھستے ٹینچن میں نہیں پھستے یہ کہتے ہیں تمہارا دھرم صحیح ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کیول تمہارا دھرم صحیح ہے اس سے مجھے دکت ہے تو وہ بیسیکلی یہ ان کے ریلیشنشپ میں ان کے بزنس میں وہ سب جگہ ریفلیکٹ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیسفور لوگ ہیں اور جو سب سے ڈینجرس پورٹ کیا بیوی سے لڑنے کا بطو یہ کرتے ہی نہیں ہے اس لئے ان کا ڈیورس ریٹ بھی بھارت کے اندر لویشت ہے ان کے ہاں جہن سماز میں سائنجھے ڈیورس پہ نہیں ہوتا آہنسہ وارد چھانتی پر یہ فائٹ نہیں کرنا منیپلیٹ نہیں کرنا دنیا میں ہر مطبیت کا ایک ہی کاران ہے میں صحیح تم غلط میں صحیح تم غلط یہ کہتے ہیں انیک کانتوات تم بھی صحیح میں بھی صحیح میچول ریسپیٹ اور یہ میچول ریسپیٹ اور کسی جگہ پہ نہیں دکھائی جاتی ہے ویسے باقی سب درموں کا ریسپیٹ ہے لیکن آج تاریف جہن دھماز کی زیادہ ہے تو انیک کانتوات کا فائدہ کیا آپ سمجھو اس سے نا آپ کا آتنکوات ختم ہوتا ہے اگروات ختم ہوتا ہے نقسلوات ختم ہوتا ہے نسلوات ختم ہوتا ہے انگریزی میں بولوں ٹیرریزم، ایکسٹریمزم، ناکسلزم یا پھر ریسزم آتنکوات، اگروات، نقسلوات، نسلوات یہ کب ختم ہو جائے گا جب آجا گا انیک کانتوات میوچول ریسپیٹ تم بھی سہی، میں بھی سہی تب ہم سامنے والے کو سمجھ پائیں گے وہی چکر ان کا آہنسہ، ستیا، اچاوریا اچاوریا مطلب کسی کا چوری نہیں کرنا کسی اور کا پاس ان کی انٹرپرسنل ریلیشن اچھے رہتے ہیں انٹرپرسنل ایفیکٹیونیس بہت رہتے ہیں آرگومنٹیٹیو ہوتے نہیں، مینپلیٹیو ہوتے نہیں کئی اٹکتے نہیں، کئی جھگڑتے نہیں پروگریسیو نیچر کی ہیں یاد رکھنا پروگریسیو نیچر آگے بڑھو آگے بڑھو، چلو چھوڑو، ختم کرو آگے بڑھو، آگے بڑھو اس چکر میں یہ بزنس میں آگے بڑھ گئے اب دسوہ کارن چطر ویدہ دان پورے شاستر پڑھ کے آؤں جین سماس کے بھائیہ اتنے عدبوت ہیں یہ چطر ویدہ دان مطلب ہوتا ہے ابہ دان، آہار دان، گیان دان اور آوشد دان ابہ دان مطلب سامنے والے کا بھائیہ ختم کر دو اس کو اتراب پروٹیکشن دے دو کہ تجھے مجھ سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ابہ، تجھے بھائیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم شیلٹر دیں گے، فیر ختم کر دیں گے مارتے تو ہیں نہیں کسی کو آہار دان، کھانے کا، بھوجن کا دان کرنا گیان دان، نالج کا دان کرنا کسی کو گریب کو فری میں پڑھانا آہوشد دان، اس کو دوائیوں کا دان دینا یہ چار پرکار کے دان ہوتے ہیں ان کے جیوے دیا، ان کے ڈی این اے کے اندر ہے سراتن دھر میں بھی کہا گیا ہے نامِ روچی، جیوے دیا، ویشنف سیوا کہ نام ہری نام میں روچی لو ہرے کرشنا، ہرے کرشنا، بھگوان کا بھجن کرو جیوے دیا، سب کے پتی دیا رکھو کسی کو معرومت اور ویشنف سیوا جو اچھا سنت ہے اس کی سیوا کرو وہی ان کے دھرم کے پتی جو پیسہ جین خرچ کر سکتا ہے وہ اور کوئی نہیں خرچ کر سکتا ہے میکسیمم ڈونیشن ہمارے دیش میں سولہ ہزار گوشہ لائے ہیں اس میں سے نو ہزار چھے سو کے وال جین چلاتے ہیں چیارٹی، سی اے سار یہ ان کے خون کے اندر ہے ان کے ڈی اے نے کے اندر ہے چونکہ یہ اپنے سنتوں کے نزدی کریتے ہیں جو ان کے جین مونی ہے یہ ان کے نزدی کریتے ہیں اور نزدی کرینے کے چکر میں کہ ان کے گھر میں شادی ہوگی تو بھی جیوے دیا برث ہوگا کسی کا جنم ہوگا کسی کی ڈیتھ ہوگی جیوے دیا کچھ نہ کچھ ڈونیشن جرور کریں گے میں آپ کو بناتا ہوں ایک ٹوڈر مل جین ہوا کرتے تھے مہان جین ویکتی بزنسمنٹ تھے یہ گرو گوبین سنگھ جی مہراج کے سمیے کی بات ہے ان کے دو بیٹے جو راور سنگھ اور فتح سنگھ اور وہاں وزیر خان نے ان کو ارسٹ کر لیا اور بلا اسلام دھرم قبول لو اب وزیر خان چاہتے تھے کہ اسلام دھرم قبول لو اب انہوں نے منع کر دیا انہوں نے منع کر دیا وزیر خان اب جانتے تھوڑا گسے والے بیکتی تھے انہوں نے ان کو مار دیا دونوں کو اور دونوں کو مار دیا کون جرور سنگھ اور فتح سنگھ یہ بھگوان شری گرو گوبین سی جی مہراج کے دو پتر تھے اور اسی لئے ان کی دادی کا بھی وہیں دھیان دو گیا ان کو دیکھ کر کے اور ٹوڈر مل وہاں پہ آئے انہوں نے کہا وزیر خان جو تم نے کیا کیا اب ان کا انتن سنتکار کرنے دو انتن سنتکار کرنے دو ورنہ بہت انہیومن ہو جائے گا وزیر خان نے کہا کر لو مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کرو گے کہا جمین تمہیں مجھ سے خرید نہیں پڑے گی ٹوڈر مل جین نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے جمین لے لوں گا مجھے کوئی سمسیہ نہیں ہے بتاؤ کیا بھاو پہ جمین دے رہے ہو بولا جتنی جمین لوگ ہیں نا ٹوڈر مل وہ جمین کو ناپ لو اتنے میں سونے کے سکھے بھر دو ٹوڈر مل جین مسکر آئے ہاتھ جوڑے پیسے کو انتظام کر کے لائے اور دونوں بھائیوں کا اور دادی کا انتن سنتکار کرنے کے لیے جو انہوں نے جمین چنی اس کے اوپر پورے سونے کے سکھے بچھا دیئے بھر دیئے پورے سونے کے سکھے تو یہ حیران ہو گیا وزیر خان جب وزیر خان آیا بولا اتنا پیسہ آسانی سے لیا آئے تو وزیر خان کا من بدل گیا اے ٹوڈر مل جین تم میری بات سمجھے نہیں یہ سکھے بچھانے نہیں تھے سکھے ورٹیکل ہی کھڑے کرنے تھے ان کو سیدھا سیدھا کھڑا کرو اور سیدھا بچھانے میں اتنی سپیس جاتی ہے اور ورٹیکل کھڑا کرنے میں اتنی سپیس جائے اس چکر میں ٹوڈر مل جین لیکن وہ گھبرائے نہیں اور اپنے وچن سے پیچھے نہیں ہٹے گئے اپنے کھیت کھلیان اپنا بہت کچھ بیچ کر کے بہت سکھے اور لے کر کے آئے اور سیدھے کھڑے کر کے انہوں نے بھر دیئے اور اس کے بعد انہوں نے دونوں کا انتم سنسکار کیا گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کی ماتا جی کا بھی انتم سنسکار کیا جب گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کو بات پتا چلی تو وہ ان کے پاس آئے اور بولے کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں کیا فیور کر سکتا ہوں آپ نے اتنا بڑا احسان کیا مجھ پہ تو توڑر مل جین کے ان سے کہتے ہیں کہ بھگوان اگر دینا ہے تو مجھے آشرباد دے دو کہ میری کوئی سنتان نہ اور میرا ونچ ختم ہو جائے سب احران سب احران ونچ ختم ہو جائے یہ کیا مانگ رہے ہو آپ بچ گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج بہت احران ہوئے توڑر مل جین نے ان سے کہا بھگوان میں ایسا اس لئے چاہتا ہوں کیونکہ کل کو آگے چل کے میرے ونچ میں کوئی بھی اس پیس آف لینڈ کو یہ نہ بول دے کہ یہ میرے فادر کو یا میرے گرانٹ فادر کو بلونگ کرتی تھی اس لئے یہ زمین میری ہے یا ہم نے اتنا بڑا دان دیا میرے دادہ نے اتنا بڑا دان دیا اس کا کوئی کریٹ لینے کی کوشش نہ کرے ایسے ہیں جین کمال ہے توڑر مل جین جے ہو آپ کی پر لیکن آئینسک ہے نپنسک نہیں ہے اب ان اندن وردمان بھی ہے جو پاکستان میں اترہتے ہیں آپ جانتے ہیں ویسے لائف آف جین جو ہے نا لائف آف جین ہاؤسولڈر اتنی عدبوت ہے اتنی فالٹلیس ہے کہ پورے بھارت کو ان کے اوپر آج گرب ہونا چاہی ہے علپ سنکھیک ہونے کے باوجود پوری کمیونٹی بہت ادار ہے اتنے دانویر ہیں ایسے ان کے سنسکار ہیں سی اے سار ان کے جیونے بھرا ہوا ہے سوشل ٹرسٹ بولتے ہیں اس کو اور سوشل ٹرسٹ ہے تو بزنس بڑھتا ہی ہے جب آپ دیتے ہو سوشل ٹرسٹ لوگوں میں جنریٹ ہوتا ہے سوشل ٹرسٹ جانتے ہیں نا سوشل ٹرسٹ کیا ہوتا ہے لائف بوئی نے کہیں کیمپین کیے کہ چائلڈ ریچ فائیو ایج کی کیمپین اس نے کیا تھا بیک ٹو سکول کیمپین بھی سرف ایک سیل نے کیا کیا سوشل ٹرسٹ کی کیمپین ہوتا ہے بڑے برینڈ مارکٹنگ اسی طرح کیسے کرتے ہیں سماج میں سیوہ کے دوارا فورڈ انڈیا نے بھی ایک بڑا اچھا کیمپین کیا تھا مجھے یاد ہے آئی پلیج ٹو ڈرائیو سیف کیمپین کیا ٹاٹا ٹی نے کیمپین کیا جاگو رے جاگو رے جاگو رے ہر صبح صرف اٹھو مت جاگو رے ٹاٹا ٹی آپ کو معلوم ہے اس کو بہتے ہیں سوشل ٹرسٹ کیمپین لوگ کا وشواس بڑھتا ہے یہ ہے جہن سماج وجیان جتنا ادھک پرگتی کرے گا اتنا ہی اس کا جہن دھرم پہ وشواس بڑھے گا اور ایک بہا بتا دیں کہ بھارت دیش کے بارے میں اگر فلوسفی سیکھنا چاہتے ہیں تو بینا جہن دھرم کی کانٹریبیوشن کو سمجھے آپ بھارت کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ جہن دھرم ہے اس کے بارے میں پورا دیش کو بتا دو آپ کو کوئی جہن دو سے اس تک ویڈیو پہنچا دو ہر سماج کو ہمارے دیش پڑھا چل جائے کہ جہن سماج کیسا ہے جو ہمارے دیش کو اتنا آگے بڑھا رہا ہے 0.3% جہن 25% ٹیکس کو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ایک اور میسیج سب کے لیے ہم نے لا دیا آپ کے لیے بی بی جونیور اس کے بارے میں پتا کر لیجئے اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بارے میں نے بتا دیا دو باتیں آپ کو بتائی ہیں نرسری لکی جی یوکے جی سے لے کے باروی کلاس تک سارے سبجیکٹ سارے کورسز سارے پبلیشر ہندی انگلش بھاشا سارے سٹیٹ بورٹ سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں سی بی ایسی سے افیلیٹڈ ہے ایک مہتر ایڈ ٹیک ہے بڑا بزنس جس کا بی بی جونیور سی بی ایسی سے افیلیٹڈ ہے اور یہ کیا ہے کہ وز سات ہزار نو سو نیانوے میں بورڈ لائن نمبر فون کر کے پتا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ورلڈ کے نمبر ون انترپنیوری یوٹیوب چینل کو آکے سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے آپ سب کا ہردے کے گیرائی سے پریم پورے روح بہت بہت دھنیواز